موسیقی وَجْعَلْ لِي وَزِيرٌ مِّنْ أَحْلِي اللَّهُمَ فَكِّحْنَا فِي الدِّينِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَ إِنِّي يَسَّلُكَ عِلْمًا نَافِيًا رِزْكًا طَيِّبًا وَعْمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُمْ آمین اللَّهُمَ صَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِي مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَ بَارِكَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ شَرَع كِتَابُ الْوُزُو بَاب چار باب وضوح ہلکہ کرنا حدیث نمبر 113 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ خراتے بھرنے لگے پھر آپ نبیدار ہو کر نماز پڑی اور وضوح نہیں کیا کبھی راوی نے یوں بھی کہا کہ آپ کروٹ پر لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی پھر آپ بیدار ہوئے اور آپ نے نماز پڑی اور آپ نے وضوح نہیں کیا یہ حدیث واقعہ بیان کر رہی ہے مدنی دور کا مدنی دور کا واقعہ حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اکثریت کی رائے میں یہ وہی موقع ہے وہ طویل حدیث جو ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے یہ بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزاری اور اس میں انہوں نے طویل تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے ادائیگی کے بعد کیسے سوئے اور پھر اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے کیسے سرہ لمران کی آخری آیات اور پھر اس کے بعد وضوح کا کرنا اور پھر تحجت کے لیے کھڑے ہونا قیام اللیل کے لیے حضرت ابن عباس کا بیانہ پہلے آپ کے بائیں جانب اور پھر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اپنی دائیں جانب جو ہے اس کی ڈریکشن چینج کرنا یہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کتاب علم میں ہم نے بڑی وضاحت سے اس کی اصول اور اس کا پیغام جو ہے وہ ہم نے اس پر بات کی یہاں پر جو حوالہ بیان کیا جارہا ہے وہ یہ کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ اپنی کروٹ پر لیٹے اور گہری نیند لیٹے اور سو گئے گہری نیند کے حوالہ دینے کے لیے یہ کہ آپ کے خراتوں کی آواز آنے لگی گئے آپ صرف لیٹے نہیں تھے آپ اچلی سو گئے تھے اور اس کے بعد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی اور بغیر وضو کے پڑھی یہ آپ کا لیٹنا کیا تحجد لیٹنا اور پھر ایسے لیٹنا کہ واقعی گہری نیند میں چلے گئے یہ تحجد کے درمیان تحجد کے نوافل کے درمیان تھا یا تحجد کے نفل اور فجر کی سنتوں کے درمیان تھا یا فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد تھا ان میں سے معاملہ تو کوئی تینوں میں سے ایک ہو سکتا ہے لیکن اکثریت ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے بعد اپنی فجر کی دو سنتوں کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر کروٹ کے بل استراحت فرماتے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے واللہ ان میں سے کونسا معاملہ اس حالت میں تھا لیکن بہرحال اصل بات جو پتا چل رہی ہے جس کے لیے اس حدیث کو اس کتاب میں رکھا اس باب میں رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آپ نے سیدھی نماز عطا کی ایک بات تو جیسے میں اس دن آپ کو بتا چکی ہوں کہ سو جانا اور نیند یا اونگ کا آنا نواقسل وضو میں سے تو ہے لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں بغیر ٹیک کے بیٹھا ہوا اونگ جائے تو اس کی اس کا وضو نہیں ٹوٹا اور مسجد میں بغیر ٹیک کے اونگ آ جانا نواقسل وضو میں سے نہیں ہے بہرکاف یہ حالت تو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تھے اور آپ اصلی حقیقت میں سو بھی کہے تھے کیونکہ آپ کے خراتوں کی آواز اور آپ کے ہیوی بریدنگ کی آواز جو ہے وہ سنائی تھی رابی کو یہ معاملہ کیا تھا اکثر شرعہ کے معاملات میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک کا معاملہ قرار دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے قُلْ اِنَّا مَا عَنَا بَشْرُ مِسْلُكُمْ کی مزید پستیق اور بشری تقاضوں سے یہ بھول چوک اور نسیان کا معاملہ لاحق ہوا اور ویسے کچھ شرعہ کے کتابوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ کچھ حدیث کی شرعہ اور تفسیر بتانے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک نبی کا معاملہ بہت سے معاملات میں ایک عام آدمی سے فرق ہوتا ہے نبی کے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پر وحی نازل کی جاتی ہے پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک عام آدمی کے جسم کو تو مٹی قبر کی مٹی کھا جاتی ہے لیکن نبیوں کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ایک عام آدمی اور نبی میں اور بھی بہت سے معاملات مختلف ہیں احکامات کے حوالے سے بھی کچھ معاملات فرق موجود ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تحجد فرض تھی امت کے لیے فرض نہیں ہے امت کے لیے چار عورتوں سے بیق وقت نکاح کی لچک اور اجازت موجود ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعطد ازواج یارہ تک پی رہی تو کچھ معاملات ایک عام آدمی کے اور نبی کے احکامات کے حوالے سے اور جسمانی تقاضے کے حوالے سے بھی کچھ معاملات میں فرق موجود ہے اور شرعہ بیان کرنے والوں کے نزدیک یہ انہی معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے ان کا دل نہیں سوتا نبی کی آنکھ سوتی ہے لیکن ان کا دل نہیں سوتا اور نیند کا نواکس الوضو میں سے ایک ہونا بھی اسی لیے ہے کہ جب ایک انسان سو جاتا ہے تو وہ غافل ہے کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی آنکھ نہیں اس کا دل اور دماغ دونوں سو جاتے ہیں اور وہ شخص جو سو جاتا ہے نیند کی غفلت میں اس کا اپنے وضو کے ٹوٹنے کا احساس نہیں ہوگا علم نہیں ہوگا ہوا کے خارج ہونے کا ہاتھ کا کہاں گیا کہاں نہیں گیا ان چیزوں کے معاملے میں علم نہیں ہوگا تو گویا ایک عام شخص کے لیے کیونکہ اس کا دل بھی سوتا ہے اور اس کا سونا اس کی غفلت کی حالت ہے تو ایک عام شخص کے لیے تو اس کی نیند اس کے وضو کے ٹوٹنے کا باعث ہے لیکن نبی کے حوالے سے کیونکہ آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا وہ غافل نہیں ہوتا تو گویا اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا نواکس الوضو میں سے نہیں تھا حالانکہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی وضو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آگے چلنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر کہیں بھول چوک اور خطا یا نسیان سے وضو کا معاملہ ذہن سے نکل جائے وضو کے ٹوٹنے کا یا وضو کے نہ ہونے کا یا وضو کی کمی کا معاملہ اگر ذہن سے نکل جائے اور بعد میں یاد آ جائے یعنی بھول چوکے معاملات پہ وہ بھول تو گیا لیکن وہ معاملہ بعد میں یاد آ گیا تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ اس کو بعد میں وضو کرنے کے بعد اس نماز کو دہرا لیا جائے اس کو دوبارہ ادا کر لیا جائے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطعنا اللہ سبحانہ تعالی ہم سے بھول چوک نسیان اور خطا پر معاقضہ نفرمانا اللہم حاسبنا حساب یسیرہ باب نمبر پانچ مکمل وضو کرنا اسباع الوضو مکمل وضو کرنا حدیث نمبر وان فورٹین حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ نے اتر کر پشاپ کیا پھر وضو فرمایا لیکن وضو پورا نہیں کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت قریب ہے آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھیں گے پھر آپ سوار ہوئے جب آپ مزدلفہ آئے تو اترے اور پورا وضو کیا پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز عطا کی اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے مقام پر بٹھایا پھر عشاء کی تکبیر ہوئی اور آپ نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان نفل وغیرہ نہیں پڑھیں حدیث مدنی دور کی ایک حدیث ہے حجرت کے بعد کی حدیث ہے واقعہ اور موقع ہے حچت الودا کا دس حجری ہے یوم عرفہ نوز الحج گویاں نوز الحج دس حجری کا موقع ہے جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور آپ کے بہت ہی پیارے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید جن کو خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا کیا ہے ان سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوز الحج یوم عرفہ میں میدان عرفات میں زخر اور اثر کی نماز جمع کر کے ادا کرنے کے بعد وقوف عرفات کے بعد مغرب کا وقت آ جانے کے باوجود غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہے سفر کے دوران آپ سواری پر ہیں گویا مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ کا سفر سواری پر کیا جا سکتا ہے یہ پہتل بھی ہو سکتا ہے اور سواری پر بھی ہو سکتا ہے سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید جو عمر اس وقت ان کی تھوٹی تھی وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں گویا ایک چھوٹی عمر کا شخص بھی حج اور حج کے مناسق ادا کر سکتا ہے آپ نے سفر کے دوران کچھ تیر کیلئے اترے رفائی حاجت کی ظاہر ہے یہ نواقص الوضو میں سے ہے وضو ٹوٹا حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ نے وضو ہلکا کیا ہلکا وضو کیا ہلکا وضو سے کیا مراد ہے ہلکے وضو سے ایک مراد تو یہ ہے کہ آپ نے آزائے وضو کو ایک دفعہ دھویا میں آپ کو اس دن بھی بتا چکی ہوں کہ وضو کے آزائے کو اگر ایک دفعہ بھی دھویا جائے تو وضو ہو جاتا ہے لیکن تین دفعہ دھونا افضل ہے مستحب ہے اور وضو کے درجات بڑھ جاتے ہلکے وضو سے ایک مراد تو یہ کہ آپ نے وضو کے آزائے کو ایک دفعہ دھویا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وضو کے آزائے پر پانی بہت زیادہ قصیر نہیں بھایا تھوڑے پانی سے وضو کے آزائے کو دھو ڈالا بہر کیف اسے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا نہیں کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصد سے وضو کرتے نظر آ رہے ہیں آپ نے وضو کیا آپ نے ہلکا وضو کیا اس کے بعد نماز ادا نہیں کی یہ ہلکا وضو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا باوضو رہنے کی نیت سے تھا نماز کی ادائیگی نہیں باوضو رہنے کی نیت سے کیا گیا تھا کوئی پہلا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باوضو رہنا سنت سے ثابت ہے ہر وقت باوضو رہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ سفر کی حالت میں بھی باوضو رہنے کا احتمام کرتے نظر آتے ہیں تیسری بات ہر وقت باوضو رہنے کی نیت اور خواہش سے ہلکا باوضو بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص ہر وقت باوضو رہنا چاہتا ہے تو اس قرض اور اس مقصد کے لیے ہلکا باوضو بھی کیا جا سکتا ہے چوتھی بات یہ بتا چلتی ہے کہ آپ باوضو کا کتنی کسرت سے احتمام کرتے تھے آپ اللہ کے میبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کی کتنے حریص تھے پھر ایک اور بات باوضو رہنے کے لیے تو آپ نے ہلکا وضو کیا لیکن نماز کے لیے آپ ہلکا وضو نہیں احتمام کے ساتھ تکمیل کے ساتھ اسباغ الوضو احتمام کے ساتھ فرماتے تھے میں پھر دور آرہی ہوں باوضو رہنے کے لیے تو شاید آپ نے کسی موقع پر ہلکا وضو کیا لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے جب آپ وضو کرتے تھے تو اس کو مکمل طریقے سے احتمام اور لزوم کے ساتھ فرماتے تھے گویا کسرت سے وضو کرنا باوضو حالت میں پھر سے وضو کرنا ہر وقت باوضو رہنا اور نماز کے لیے احتمام اور تکمیل سے وضو کرنے کی سنتوں کا احساس ہو رہا ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے مزلفہ تشریف لے گئے اور مزلفہ پہنچتے ہیں نو ہی نو ذل حج کی تاریخ ہے اور یوم عرفہ ہے مزلفہ پہنچنے پر اپنے نماز عطا کی گویا مزدلفہ یا مشر الخرام جانا سنت سے بھی ثابت ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے جہاں اپنے حج کے حقامات پڑے تھے اللہ نے فرمایا تھا دیکھو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹا کرو میں نے وہاں پہ بھی آپ کے بتایا تھا کہ قریش مکہ جو خینہ کعبہ کے متولی تھے یہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے یہ اپنے آپ کو ایک تکبر اور تفاخر اور غرور اور گھمند میں آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں ہم حمص ہیں ہم خانہ کعبہ کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے اپنے مناسے کے حج کے سلسلے میں ہم حج کے وہی وہی مناسے کریں گے جو حدود حرم کے اندر رہ کے ہو سکتے ہیں اور یہ لوگ مسجد الحرام یا مزدلفہ نہیں جاتے تھے گویا سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں سے سب لوگ پلٹتے غرور اور تقبر کی بنیاد پر قریش کی اس رسم کا خاتمہ کیا اور آپ بھی مزدلفہ تشریف لے گئے گویا مزدلفہ یا مشور الحرام میں رات کو قیام کرنا قرآن کا حکم بھی ہے اور رسول کی سنت کا نمونہ بھی ہے میں نے آپ کو حج کے مناسق میں بھی بتایا تھا یہ مناسق حج میں سے ایک مناسق ہے اور اگر کوئی بیمار ہو یا ضعیف ہو حضرت صادر رضی اللہ عنہ کے نمونے سے یہ ثابت ہے کہ ایسی بڑی عمر کی خواتین کو البتہ رات ہی کو مزدلفہ سے منہ کے طرف منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن پسندیدہ رات کا سے نماز جمع بین السلطین دو نمازوں کو جمع کرنے کا تصور بھی یہاں سے واضح ہو رہا ہے جواز بھی مل رہا ہے اور طریقے کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مغرب کی نماز کو میدان عرفات سے موقر کر کے مزدلفہ میں پہنچنے پر عطا کیا گویا مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے اسے جمع بین السلطین کہا جاتا ہے مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے جمع بین السلطین میں نمازوں کی ترتیب کو ملہوز خاطر رکھا جائے گا پہلے آنے والی نماز کو پہلے اور بعد میں آنے والی نماز کو بات میں پڑھا جائے گا نمازوں کو جمع کرتے وقت جماعت کا احتمام بھی کیا جائے گا اقامت الگ ہوگی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ کیا جا سکتا ہے لیکن جمع کی جانے والی نمازوں کے لیے جمع کے آغاز میں تو آپ نے وضو کیا لیکن دونوں نمازوں کے لیے الگ وضو نہیں کیا پھر جمع کے حوالے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا چاہے وہ ظہر اور اثر ہیں اور چاہے وہ مغرب اور عشاء ہیں تو الگ الگ کی سنتیں اور نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے اگر دونوں نمازوں کے سنتیں اور نوافل ادا کرنے ہیں تو وہ بعد میں ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ جب نماز قصر کے حکامات ہم وضاحت سے پڑھیں گے تب انشاءاللہ اس پر پوری وضاحت سے بات باب نمبر چھے باب چلو بھر کے دونوں ہاتھوں سے موں کا دھونا حدیث نمبر 115 حضرت ابن عباس ان سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنا موں دھویا اس طرح پانی کا ایک چلو لے کر اس سکولی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر ایک اور چلو لیا پھر ہاتھ ملا کر اس سے موں دھویا پھر ایک چلو پانی سے اپنا دائیں ہاتھ دھویا پھر ایک اور چلو لیا اور اس سے اپنا بائیں ہاتھ دھویا پھر اپنے سر کا مسہ کیا بعد ازہ ایک چلو پانی اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھو لیا پھر دوسرا چلو پانی لے کر اپنے بائیں پاؤں کو دھویا اور اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے حدیث حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رسی اللہ تعالی ان کی حوالے سے ہم تک منتقل ہو رہی ہے اور حبر الامہ تہارت کے مسائل وضو کا طریقہ کر کے دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا پہلے انہوں دھویا کلی ناک مو ہاتھوں کے بعد سر کا ویسا اور اس کے بعد پاؤں کا دھونا یہاں پر پتہ چل رہا ہے سب سے پہلے مو کا دھونا حکم خداوندی ہے اور فرائز وضو میں سے ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں وضو کا حکم دیا قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَعِذَا قُمْ تُمِلَو صُلَاتِ فَغْسُلُ وَجُو حَكُمْ کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو فَغْسِلُ وَجُو حَكُمْ کہ زمرے میں کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ وَجُو حَكُمْ تمہارے چہروں ہی کے حکم میں مو اور ناک بھی شامل ہے یعنی کچھ کی رائے یہ ہے کہ جہاں قرآن میں چہرے کا حکم ہے تو اس چہرے ہی کے حکم میں مو اور ناک بھی شامل ہے گویا ان کے نزدیک مو اور ناک کا دھونا فرائز وضوحی میں سے لیکن اکثریت کے رائے اس کے خلاف میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا وضوح میں سے کچھ احکامات فرائز ہیں چہرہ ہاتھ اور وازو کونی تک سر کمسہ اور پاؤں ٹکنو تک یہ چار فرائز سے وضوح ہیں باقی چیزیں جو ہم وضوح میں شامل کرتے ہیں وہ مصنون قرآن کی اس آیت کے ابتدائی حکم کے حوالے سے ناک اور مو چہرے ہی میں شامل ہے لیکن اکثریت کی رائے اس کے خلاف ہے ان کے نزدیک واغسلو وجو خکم میں صرف چہرہ شامل ہے ناک اور مو کا دھونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور گویا ان کے اور مو اور ناک کا دھونا سنت مواق دا ہے چہرے کا دھونا جو سب کے نزدیک فرض ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہے پھر دھورا لیجئے میں نے اس دن بتایا تھا کانوں کی لوہ سے کانوں کی لوہ تک دائیں کان سے بائیں کان کی لوہ تک اور اوپر نیچے پیشانی پربالوں کی جڑ سے لیکن نیچے ٹھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے یہ سب چہرے کے زمرے میں ہیں اور یہ فرائز وضو میں سے مو اور ناک کا دھونا اکثریت کی رائے میں فرائز نہیں لیکن سنت موقتہ ہے مو اور ناک کے دھونے کے لیے مختلف مسنون طریقے حرائج ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں ایک طریقہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی طریقے موجود ہیں یہاں پر جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی کا لیا اس ہی سے پہلے موں میں ڈالا اور اس ہی سے کنلی کر لی یعنی پہلے وہ پانی موں میں اور پھر ہاتھ اوپر کر کے اس ہی کنلی میں چڑھا لیا تو گویا ایک چلو یا ایک ہی لب سے پہلے کنلی کا پانی نیلہ اور پھر ناک میں پانی چڑھانا یہ ایک دفعہ بھی کیا گیا دو دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے تین دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ موہ ناک کا یہ ہے کہ الگ چلو کلی کے لیے اور الگ چلو ناک کے لیے یہ جو الگ چلو ناک اور کلی کے لیے لیے جاتے ہیں ان میں بھی اور دوسرے طریقے میں بھی ناک اور کلی کے طریقے بھی متفرق اور ویریس آپشن سنت سے ثابت ہیں مثلا موہ کے لیے صرف موہ میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور پانی کو واپس نکال دینا صرف کلی کرنا بھی ثابت ہے موہ میں پانی ڈال کر انگلی سے دانتوں کا ملنا اور پھر پانی نکال یعنی کلی کے ساتھ دانتوں کا ملنا بھی ثابت ہے کلی کر کے حلق تک پانی غراروں کی شکل میں لے جانا بھی سنت سے ثابت ہے یہ چاروں طریقے موہ ہی کے لیے موجود ہے صرف کلی کرنا کلی کے ساتھ داتوں کو انگلی سے ملنا صاف کرنا کلی کے پانی کو اچھی طرح غرارے کی شکل میں حلق تک لے جانا اور یہ مسواق کا کرنا کیونکہ حدیث میں رسول الرحمت صلی اللہ علیہ مازی کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا آپ خود کسرت سے مسواق کرتے ہوئے نظر آتے صبح اٹھتے سار رات کو سوتے وقت ہر نماز سے پہلے اور بزو کے ساتھ نماز کسرت سے کرتے ہوئے آپ نظر آتے اور اس قدر تمام تھے کہ آعا کی آواز آتی تھی کہ گویا آپ کی کرنے والے تو احتمام کے ساتھ تکمیل کی حد تک ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواق کرنا یہ سنت رسول سے ثابت اور آپ نے اس کو اللہ کی رضا کا طریقہ بھی بتایا لیکن آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر امت کے تمام لوگوں پر کچھ لوگوں پر بھاری نہ ہوگا تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواق کی جائے یعنی کچھ لوگوں کیلئے مشکل ہو جائے گا تو ان کچھ لوگوں کی سہولت کی اور آسانی کو مدنظر رکھ کے آپ نے اس کی پابندی کی تاقید لبی دیا تو کوئی موقع دونہ ان مختلف انداز میں ہو سکتا ہے ناک میں پانی چڑھانے کا مسنون طریقہ وضو کے دوران کہ ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھایا جاتا ہے چاہے وہ مو ولے لب چلو کے ساتھ کیوں نہ ہو اور چاہے وہ الگ چلو کے ساتھ ہو ناک میں مسنون وضو کا طریقہ ناک کے حوالے سے یہ ہے کہ ناک میں اچھی طرح سے ناک کی ہڈی تک پانی چڑھایا جاتے اور اس کا حساس پتہ چلے کہ کیسے ہے یہ ایک ابتدا میں جب ہم اس چیز کے آدھی نہیں ہوتے تو ایک ہلکی سی چوبن کا احساس ہوتے ایک شاپ کٹنگ سی فیلنگ ہوتی اس کے بعد بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کرنا اور پھر اچھی طرح سے جھاڑ آگے ہم حدیث پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ ناک کے حوالے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا طریقہ حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے پھر دونوں ہاتھوں کو مسہ سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور پھر اس کو جھاڑا کیونکہ سر میں پانی ڈالنا سنت سے ثابت نہیں ہے سر کا صرف مسہ کرنا ہے ہاتھوں کو دھونے یا ہاتھوں کو ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسہ کرنا فریضہ بھی ہے فرائز وضو میں بھی ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے سر پہ پانی ڈالا نہیں جائے گا سر کو دھویا یا گیلا نہیں کیا جائے گا تر ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا جائے گا اور یہی فرائز وضو میں سے ہے آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے چونکہ آپ وضو کے برطن میں ہاتھ ڈالتے چلے جا رہے تھے تو گویا مستعمل پانی سے وضو کرنا درست ہے مستعمل وہ پانی جو استعمال کیا جا چکا ہے استعمال کیا جانے والا پانی مستعمل پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور پانی مستعمل کب ہوتا ہے جب اس میں ہاتھ ڈالتی آ جائے تو لہذا مستعمل پانی سے وضو کرنا جائز ہے بشرتے کہ وہ مستعمل پانی ایسا نہ ہو کہ جنابت کی ناپاکی میں اس میں ہاتھ ڈالا گیا ہو یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے جا کے غسل کے حقامات کے حوالے سے ہم اس پر بات کریں گے باب نمبر ساتھ باب بیت الخلا جاننے کے وقت کی دعا حدیث نمبر ون سکسٹین حضرت نس رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علی وسلم جب بیت الخلا تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے اللہ انی اعوذ بکا من الخض والخبائف کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے گویا ایک مسنون دعا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سنت پتہ چل رہی ہے کہ جب آپ بیت الخلا میں تشریف لے جاتے تو آپ یہ دعا مسنون دعا پڑھتے آداب زندگی کی دعا میں سے ایک دعا ہے یہ دعا ہو بہت خلا تکرہ سنون پھلے بھی پڑی جائے جسے واش روم وغیرہ ہیں ٹوائلٹ وغیرہ ہیں اس میں باقاعدہ جو علاقہ ہی رفعہ حاجت کے لیے یا بیت الخلا کے لیے قسل وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس سے پہلے پڑی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی اگر کلے میدان وغیرہ میں بھی رفعہ حاجت کا معاملہ ہوگا تب بھی رفعہ حاجت سے پہلے یہ دعا کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ اس لیے کہ شیعتین اور شیعتین کے چیلے اور خبیص اناثر یہ بنیادی طور پر گندگی اور گندگی کی جگہوں کو پسند کرتے ہیں اور انہی جگہ پر انہی مقامات پر رہنا بھی پسند کرتے ہیں اور گندگی کی حالت میں اثر کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے تو لہٰذا اس حوالے سے پناہ مانگنا بھی اسی حالت میں اسی حالت اور گندگی کی جگہ یا گندگی کی حالت میں جانے سے پہلے پناہ مانگنا یہ طریقہ سکھایا گیا ہے بیت الخلا میں جانے کے عذاب کے حوالے سے ایک اور مسنون عذاب دیکھ لیجئے کہ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے داخل کیا جاتا ہے اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے کیونکہ بیت الخلا کے اندر کسی قسم کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا بیت الخلا کے اندر کسی قسم کا ذکر الہی نہیں کیا جاتا یہ یاد رکھیے گا کہ البتہ اگر یہ دعا پڑھنی بھول جائے تو کچھ کی نظر میں اس کو دل میں ادا کیا جا سکتا ہے زبان سے ادا نہیں کیا جائے گا داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے گی الٹا پاؤں یا بایاں پاؤں پہلے اندر رکھا جائے گا اور یہ بچوں کی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت بھی والدہ یا بڑی بہنیں ہی کرنے والی ہوگی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیت الخلا کے آداب پر پوری وضاحت سے ہم انشاءاللہ بات تو کریں گے الگ الگ حدیث پڑھتے رہیے پھر انشاءاللہ اس کی سمری بنا کے پوری وضاحت سے بات ہوگی تو لہٰذا اس کے بعد دعا باہر ہی پڑھی جائے گی اصول ایک پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی شدید محبت تھی کیا ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے افراد کی حفاظت اور پناہ کی کتنی فکر تھی کیا ہمیں آپ کے دین کی حفاظت کی اتنی فکر ہے کیا ہمیں حدیث اور سنت کی تعلیمات کی حفاظت کی اتنی فکر ہے ایک اور رسول ہر وقت شیطان زبان کے وسوسوں اکساہتوں سے بچنے کی فکر کوشش اور دعا کرنی پسندی دا ہے ہر وقت گندگی اور خباستوں سے بچنے کی کوشش اور فکر کرنی اور دعا کرنی لازم ہے ہر وقت زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا مسنون ہے اور اپنی زبان کو ذاکر زبان بنانے کا ایک طریقہ آداب زندگی کی دعائیں اپنانا ہے ہر حال ہر وقت دعائیں کرنا بھی سنت سے ثابت ہے اور ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی خواہش اور دعا کرنا بھی سنت کا نمونہ ہے اللہ ہمیں یہ مسنون آداب زندگی یاد رکھنے ان دعاوں کو حفظ کرنے ان کی آگے تعلیم اور تبلیغ کرنے اور جن تک پہنچائیں ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریاں بننے کی توفیق عطا فرما باب نمبر آٹھ باب بیت الخولہ کے پاس پانی کا رکھنا حدیث نمبر 117 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک تفاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا گئے تو میں نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھ دیا آپ نے باہر نکل کر پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما گویا بیت الخلا کے آداب کے حوالے سے کچھ اور آداب کا تذکرہ بیت الخلا میں استنجا رفع حاجت کے بعد استنجا وغیرہ کرنے تہارت اور باقی حاصل کرنے کے لئے پانی کا ہونا لازم ہے یہ پانی پہلے سے بھی رکھا گیا ہو یعنی پہلے سے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ وہ وہیں پر موجود ہو بیت الخلا میں جانے والا اس کو اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتا ہے اور کوئی دوسرا خادم یا کوئی معاون بھی کسی دوسرے کے لئے بیت الخلا میں پانی رکھ سکتا ہے کوئی استنجا کرنا اور پانی سے استنجا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک اور حصول پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص جو معزز ہو جو محترم ہو یا جو محبوب ہو اس کی خدمت کرنی پسندی دا ہے اگلی بات کسی کی پاکی یا طہارت کی معاونت کی مدد کرنا بھی خدمت کا ایک بہت امدہ طریقہ ہے کسی کی پاکی یا طہارت میں اس کی مدد کرنا اس کی معاونت کرنا یہ خدمت کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے آپ نے اس کو پسند کیا کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پسند کیا آپ نے دعا دی آپ نے دریافت کیا اور پتہ چلنے پر اس خادم کو دعا دی اصول اگر ہم کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی میبار کی کسی مریض کی کسی ضعیف کی کسی کمزور کی کسی وڑے والدین کی تو ان کی پاکی اور ان کی تہارت کے معاملات میں ان کی معاونت کرنا خدمت کا ایک بہت امدہ طریقہ ہوگا ولادوں کے لیے بہت پسندیدہ عمل ہے والدین بڑے ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین کو کسی کو کسی کے والدین کو اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا لیکن اللہ ہمیں پھر بھی ان کی خدمت پوری جان فرشانی کے ساتھ ہمت اور محنت کے ساتھ کرنے والی اولاد بھی بنا دینا یار ہم و راہمین ان کی پاکی ان کی تہارت میں ان کا معاون اور مددکار بنا دے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولادیں اپنے والدین کے ان کے کھانے کے بارے میں ان کے دوا کے بارے میں ان کی علاج کے بارے میں تو فکر کرتی ہیں لیکن اکثریت اولادیں آپ آج کے دور میں دیکھیں والدین کی پاکی تہارت ان کے وضو اور ان کے نماز کی اتنی فکر کرتی نہیں نظر آتی تو گویا خدمت کے حوالے سے کسی کی پاکی اور تہارت کے معاملات میں اس کی معاونت کرنا یہ بھی بہت ہی امدہ خدمت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا حساس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے خادموں اپنے ماں تہتوں اپنے ساتھیوں اپنے رفیقوں اپنے شاگردوں اور اپنے رشتداروں کو کسرت سے دعائیں دیتے نظر آرہے ہیں آپ اپنے خدمت کرنے والوں کو بھی دعائیں دیتے نظر آرہے ہیں خادموں کے لئے دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے معاونین کے لئے دعا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے خادموں کو ساتھیوں کو معاونوں کو توفے دینا پھر سنت سے ثابت ہے اور ہاں آپ کون سا توفہ دے رہے ہیں بہترین توفہ بہترین حدیعہ دعا کا حدیعہ ہے یہ وہی دعا ہے جب ہم نے پہلے بھی پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عواز کے لئے یہ دعا پہلے بھی کی اور آپ ہی کی دعا کی قبولیت کی تاثیر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ بنے گویا آپ ایک ہی دعا بار بار دہراتے نظر آتے ہیں ایک اصول آپ کے نزدیک پسندیدہ ترین دعا دین کے فہم اور علم کی دعا اللہ قبولیت بیٹھنا حدیث نمبر وان ایٹین حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب کوئی قضائے حاجت کے لئے جائے تو قبلہ کی طرف مو کرے نہ پشت بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف مو کیا کرو حدیث مدنی دور کی ہے راوی ہے حضرت ابو ایوب انساری یہ کون ہے میز زبان رسول صلی اللہ اللہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انساری ام ایوب انساری یہ دونوں ازواج لقب تاریخ اسلام میں پاتے ہیں میز زبان رسول صلی اللہ وآلہ وسلم اللہ سبحان تعالی ہمیں بھی اپنے گھروں کو حدیث اور سنت کی محفلوں کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں بھی میز بانیا کرنے کی توفیق اطاف فرما حدیث اور قرآن کی تعلیم کی محفلوں کی حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آپ نے تعقید کی کہ جب تم رفائے حاجت کرو تو قبلے کی طرف نہ مو کرو اور نہ قبلے کی طرف پشت پیٹ کرو سب سے پہلی بات تو یہ پتا چلتی ہے دین چھوٹے مسائل کو بھی بیان کرتی چھوٹے چھوٹے باریکی کے ساتھ باریکی کے ایشیوز اور ٹاپکس کو بھی شریعت میں حدیث اور قرآن کے ذریعے کھول کھول کے بتایا گیا ایک اور بات شرعہ کے معاملات میں شرم نہیں ہے آداب زندگی سکھاتے وے کھول کر واضح کر کے معاملات سکھائے گئے گوی آگلی بات ہمیں بھی آداب زندگی مسنون آداب زندگی باریکی کے ساتھ اچھی طریقے سے احتمام سے سیکھنے بھی ہے سکھانے بھی ہے جاننے بھی ہے بتانے بھی ہے لینے بھی ہے دینے بھی ہے اور سیکھنے کے بعد احتمام لزوم کے ساتھ باریکی کے ساتھ اپنانے بھی ہے کیوں کیونکہ جب زندگی کے آداب زندگی کے طریقے نشست برخواست اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھر سے نکلنا جانا یہ سنت کے آداب کے مطابق ہوگا تو وہ عمل جو میں نے اور آپ نے بہر کیف کرنا ہی کرنا ہے وہ عمل پورے کا پورا عبادت بن جائے گا عجر اور ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے کہ قبلے کی طرف مو کر کے نہ بیٹھا جائے رفائی حاجت کے دوران شرعہ میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب کبلے کے سمت رفائی حاجت شرمگا قبلے کی طرف کھل جائے گی قبلے کے احترام کے لیے اس چیز سے گریز کیا جائے کہ شرمگا قبلہ رخ نہیں کھلے گویا اس کے حوالے سے یہ عدب قبلے کے احتمام کے لیے یہ عدب سکھایا گیا یہ کہا گیا کہ قبلے کے احترام کے لیے ہے کہ اس کی طرف پشت کیا پیٹ نہ کی جائے لیکن اکثریت کی رائے اگلی حدیث کو ملا کر اس حوالے سے ہے کہ خانہ کعبہ کی سمت مدینہ کی ورستی میں جا میں نے آپ کو تحویل قبلہ کی حقامات پڑھائے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کی وزتی میں حرم اور بیت المقدس کی سمتیں آپس میں بالکل اپوزٹ تھی جب حرم کی طرف پشت ہوتی تو بیت المقدس کی طرف چہرہ ہوتا تو گویا کچھ کے نزدیک تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ حرم کی طرف یا قبلے کی طرف پشت نہ کرو تو یہ بزاتے خود قبلے کے احترام ہی کے لئے قبلے کی طرف پشت سے منع کیا گیا لیکن اکثریت کے نزدیک جب اگلی حدیث کو مل کے پڑھیں گے پھر آپ کو زیادہ آواز ہوگا اکثریت کے نزدیک مدینہ کی بستی میں قبلے کی طرف پشت سے منع اس لئے کیا گیا کہ جب قبلے کی طرف پشت ہوگی تو چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوگا اور بیت المقدس کے احترام کے لئے شرم گاہ کو بیت المقدس کی طرف بھی نہیں کھولا جانا چاہیے اور یہ پسندیدہ نہیں ہے گویا یہ دو مسجدیں وہ ہیں جو قابل عزت ہیں قابل احترام ہیں اور ان کی طرف شرم گاہ کا کھولنا پسندیدہ نہیں کیا گیا مدینہ میں اگر آپ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ تم نے اگر سمت کرنی ہے تو شمال اور جنوب کی طرف نہیں کرو مشرق اور مغرب کی طرف کرو تو گویا ایک خاکہ سے بنا لیجئے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے مدینہ کی بستی میں مدینہ کی بستی میں قبل جنوب یا ساؤت کی طرف تھا مدینہ کی بستی میں قبل ساؤت یا جنوب کی طرف تھا اور ساؤت اور جنوب کو دککن بھی کہا جاتا ہے میں دکن آپ کو ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا مدینہ کی بستی میں قبل کی ڈریکشن ساؤت جنوب یا دککن کی طرف تھی اور مدینہ کی بستی میں بیت المقدس کی سمت یا ڈریکشن شمال نورت یا اتر کی طرف تھی دککن اتر ساؤت نورت تو اس سوالے سے مدینہ کی بستی میں آپ نے شمال اور جنوب ساؤت اور نورت کی طرف روح کرنے سے منع کر دیا لیکن آپ نے مدینہ کی بستی میں مغرب یعنی ویسٹ یا پورب تینوں ٹرمز ویسٹ کے لیے ہیں ویسٹ مغرب یا پورب اس کے طرف سمت کرنے کی اجازت دی اور یا مشرق ایسٹ یا پچھم اس کی طرف چہرہ کرنے کی اجازت دی یہ خاص سمت صرف مدینہ کی بستی کے لیے تھی جیسے میں نے آپ کو تحویل قبلہ میں بتایا تھا کہ مدینہ میں رکھ شمال سے جنوب کی طرف موڑا کیا تھا پر اصغیر پاک کے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمارے لئے قبلی کی ڈریکشن جنوب نہیں مغرب کی طرف ہے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لئے قبلے کی سمت مغرب ویسٹ یا پورپ کی طرف ہے گویا یہاں پر پھر رفعہ حاجت کونسی سمت نہیں کرنا چہرہ یہاں پر پاکستان کے مسلمانوں کے لئے رفعہ حاجت کے لئے مغرب یا ویسٹ کی طرف مون نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ کی بلے کی ڈریکشن ہے اور پاکستان یا برے صغیر کے مسلمان شمال یا نورت اور ساؤت یا جنوب کی طرف رفعہ حاجت کے وقت مون کر سکتے ہیں تو گویا میں پھر دہرہ آ رہی ہوں یہ سپیسیفکلی حدیث کی ڈریکشن مدینہ کے لئے ہیں اور اپنے لوکل علاقے کی ڈریکشن جو ہیں وہ قبلے کے حوالے سے determine کی جائیں گی اور دوسری دو ڈریکشن کی طرف اجازت اور لچک موجود ہوگی حدیث نمبر 119 119 باب باب نمبر دس اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا حدیث نمبر 119 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم قضائے حاجت کیلئے بیٹھو تو نہ قبلی کی طرف مو کرو نہ مہت المقت سمت کی ڈریکشن نہیں ہے نوٹ ساؤت نہیں بتایا گیا صرف بیٹل مقدس اور قبلی بتایا گیا تو قبلی کی طرف مو کرو مو نہ کرو اور نہ بیٹل مقدس کی طرف حالان کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام مو کر کے بیٹھے تھے یہ حدیث کا پشلی حدیث کو نگیٹ کرتی ہے ناؤزب اللہ ہم یہ بھی عزیوم نہیں کر سکتے سممہ ناؤزب اللہ کہ آپ نے امت کو کچھ تعقید کی اور آپ نے ناؤزب اللہ خود اس کے برخلاف کیا تو ان دونوں کو ریلیٹ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا رفعہ حاجت کا یہ عمل گھر کی چھت پر بیان کیا جا رہا ہے گھر کی چھت پر دو اینٹوں پر بیٹھ کر رفعہ حاجت کرنا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ آج کے دور کا تو حال ہے آج کے دور میں تو specified areas washrooms وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں اس دور میں یہ سہولیات میسر نہیں تھیں تو کوئی ایک فابریکیٹڈ سا سسٹم ہے جس میں رفعہ حاجت کے لیے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے آگے چلنے سے پہلے یہ بات ماضح ہو جائے کہ گھر کے چھت پر اس قسم کی چیز کا احتمام کرنا گویا جائز دیہاتی علاقوں وغیرہ میں خواتین کے پردے کے لیے یا سہولت کے لیے یہ معاملہ گھر کی چھتوں پر کیا جائے تو اس واقعے سے اس کا جواز فرحم ہوتا ہے بشرت کے پردے اور آڑ یا رکاوٹ کا احتمام موجود ایک بات تو وہ ہی پتا چل رہی ہے جو وشلی حدیث میں تھی کہ قبلہ یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رفع حاجت کرنے کی منہ ہی پتا چل رہی کہ نہ چہرہ قبلے کی طرف ہوگا نہ پشت بیت المقدس کی طرف ہوگی اور نہ چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوگا یہ بات پتا چل رہی حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ واقعہ جو آتا ہے اس میں دو حوالے موجود ہیں ایک تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم حضرت عمر کے گھر تشریف لے گئے اور یہ وہاں کا موقع ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ جو زوجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی جھت پر رفعہ حاجت کے لئے تشریف لے گئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت بہی کی سے چھت پر چڑھے اور نظر اتفاقا پڑ گئی بغیر قصد یا اراد کے اور بہی کی میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ نظر جو غیر ارادی طور پر بغیر قصد اتفاق پڑی تو انہوں نے اس کو بھی فائدے سے خالی نہیں چھوڑا یعنی غیر ارادی طور پر جب نگاہ ایک چیز پر پڑ گئی تو انہوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھا لیا کہ بہت سے نمونے اور بہت طریقے سنت کے سیکھے اور لوگوں تک پہنچا دی کچھ اور حدیث کی روایت اسی واقعے کے حوالے سے ملا کر دیکھی جائیں تو پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلی 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 ایک دیوار کی اوٹ میں تشریف فرمات رفعہ حاجت کے لیے آپ کسی کھلے چھت پر تشریف فرمات نہیں تھے کیونکہ یہ حدیث بس اوقات کچھ کنفیوزن اور ایک پریشانی کا ذریعہ سا بن جاتی ہے اسی واقعے کی اور کے لیے ایک دیوار کی اوٹ میں تشریف فرمات ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کے چہرے کی سمت اور رخ صرف اس لیے دیکھا کہ آپ کے کندوں سے نیچے تک دھڑک کچھ حصہ نظر آ رہا تھا ستر بہرحال دیوار کی اوٹ یا رکاوٹ میں تھا اور آپ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کے بیت المقدس کی طرف چہرے کے سمت کے ہونے کا تعین کر لیا تو اس پر ایک اتراز آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس اینٹوں کے حوالے سے پھر کیسے پتا چلا اگر دیوار کی اوٹ تھی تو راوی یہ کہتے ہیں کہ ان اینٹوں کا وہاں پہ ہونے کا علم حضرت عبداللہ بن عمر کو اس سے پہلے ان کے علم میں موجود تھا تو ان اینٹوں کا تذکرہ اس وقت کے مشاہدے نہیں اپنے پہلے کے علم کی بنیاد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بیت المقدس کی طرف ہونے کا تذکرہ صرف اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ ایک اور صحابہ اکرام کی ایک اور جماعت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل شام کی طرف گئے اہل مدینہ کا تذکرہ آتا ہے کہ ہم شام کی طرف گئے تو ہم نے بیت الخلا ہیں ان کی سمت ہم نے بیت المقدس کی طرف یا ہم نے قبلے کی طرف دیکھی تو ہم نے استغفار بھی کیا اور ہم نے بیت الخلا کو استعمال بھی نہیں کیا تو گویا اب ان دونوں حدیث کے معاملے کو کیسے آپس میں لنک کیا جائے گا جمہور علماء امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن ہمبل امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن ہمبل اور جمہور علماء کی رائے میں ایک دیوار کی آڑ میں یا ایک تعمیر کردہ بیت الخلا میں اگر قبلے یا بیت المقدس کی طرف رخ یا پشت کر لی جائے تو اس کی اجازت موجود ہے ایک تعمیر کیا ہوا بیت الخلا جس کے آگے پیچھے دیوارے ہیں دیواروں کی آڑ یا رکاوٹ ہے ایسے تعمیر کیے ہوئے بیت الخلا میں رفع حاجت کے دوران ترچیرہ قبلے یا بیت المقدس کی طرف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حدیث کا واقعہ اور سنت کا نمونہ یہ حدیث کی تعقید اور یہ سنت کا نمونہ ایک کھلے میدان میں رفع حاجت کرنے والے کے لئے پابندی دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے میدان میں رفع حاجت کرتا ہے تو اس کو حت الامقان نہیں اس کو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ وہ اپنی سمت اور اپنا رک قبلے کی طرف یا بیت المقدس کی طرف نہ کرے لیکن اگر ایک باقاعدہ تعمیر کردہ دیواروں والا یا آڑ اور رکاوٹ والا بیت الخلا ہے تو اس میں لچک نکلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کے واقعے سے کہ سمت قبلے یا بیت المقدس کی طرف بہرحال اگر ان حالات میں اور تعمیر کیے وے بیت الخلا میں بھی اگر اس سے بچا جا سکتا ہو تو پسندید ضرور ہوگا ایک اور سنت کا عمل رفع حاجت یا بیت الخلا کے حداب کے حوالے سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں سے بتا چلتا ہے وہ یہ کہ آپ رفع حاجت کے لیے دو اینٹوں پر تشریف فرماتے آپ کا دو کچھی اینٹوں پر بیٹھنا یہ سنت نظر آ رہی ہے دو اینٹوں پر پاؤں کے بل بیٹھنا ایک تو اس حوالے سے کہ زمین سے ذرا سے اونچے ہو جائیں نجاست سے بچنے کے لیے اور پشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے نجاست سے بچنے کے لیے گندگی سے دور رہنے کے لیے اور پشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے ان دو اینٹوں پر پاؤں رکھے گئے اور پھر ساتھ ہی رفع حاجت کے وقت پاؤں کے بل بیٹھنے یا سکوٹنگ کا پوسچر کی سنت جو ہے وہ وضا ہو رہی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے پاؤں کے بل بیٹھ کر رفع حاجت کرنا ثابت ہے آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے کہ کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پر آپ نے امت کے ان مجبور لوگوں کے لیے جن کو کسی بیماری یا کسی مشکت کی وجہ سے پاؤں کے بل بیٹھ نا مشکل ہے کچھ موقعوں پر کھڑے ہونے کا نمونہ قائم کیا گیا ہے لیکن وہ پسندیدہ اور عام نہیں ہے وہ مجبوری کے تحت ایک نمونہ قائم کیا گیا ہے لیکن وہ شخص جو صحت مند ہے اور صحیح آزا کے صحت کی بنیاد پر یہ سنت اپنا سکتا ہے اس کے لیے سنت کا نمونہ رفعہ حاجت کے لیے پاؤں کے بل پیٹنا ہی ہے اور یاد رکھے کہ آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وائڈنگ کے لیے اور رفعہ حاجت کے لیے یہ بہترین پسچر ہے اور جنجا کے لیے بھی یہی پوسچر پسندیدہ اور پہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو جسمانی آزا اور جوڑوں کی سخت کا معاملہ رکھتے ہیں ان کے لیے سنت کا نمونہ یہی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مسنون عداب زندگی کو سیکھنے سکھانے ان کو اپنانے اور اپنی زبانوں کو ذاکر بنانے لاتوزے قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانا ربکا رب العزت اما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سبحان آمین